اسلام علیکم دوستو میں مبید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں جو آج کی جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ بھون کے لئے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو آپ نے بہت احتیاط سے سننا ہے اور اس پر کام کرنا ہے how to make your profile strong اس میں میں discuss کروں گا scholarships کے بارے میں jobs کے بارے میں اور time management کے بارے میں جو most important part of this ویڈیو کا ہم چلتے ہیں اپنی گول کی طرف how to make your profile strong سب سے پہلے be prepared to work hard for study abroad scholarships our jobs اب اس میں کیا ہیں تین options ہیں جیسا کہ ہم جب وہ اپنی بچلر کر رہے ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کے explain بھی کرتا ہوں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس options ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے ہم اب realization ہونے کے بعد ہم jobs کریں گے یا master کریں گے یا پھر business کریں گے ہمارے پاس یہ تین options ہوتا ہے اس کے لئے options بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہائر study کے لئے ہم scholarships کو search out کرتے ہیں اب میں اس کو one by one deal کرتا ہوں نیچے سے چلتا جب میں بزنس کی بات کرتے ہیں بزنس آپ تب ہی کر سکتے ہو جب آپ کے پاس professional experience ہو professional experience آپ کے پاس کب آئے گا جب آپ کے پاس jobs ہوں گی اور پاکستان میں الحمدللہ دونے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس product بہت زیادہ ہے تو ہمارے پاس ایک ہی اچھا option بچتا ہے وہ ہے ہائر study on scholarship کہ ہم اچھے سے اچھا scholarship get کریں hunt کریں اور جو ہے اپنے profile کو اپنے خیجر کو secure کریں second step کے make a list of everything you qualify for اب اس میں کیا کا چیز include ہے find out آپ نے کیا سچ کرنا ہے what's available اس وقت آپ کے پاس کیا چیز available ہے جب آپ اپنے اس گول میں سے search out کر لے تو کیا آپ نے scholarship پہ جانا ہے آپ نے job کرنی ہے آپ نے business کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے sources دیکھنا ہے what's available آپ کے پاس اس وقت کیا موجود ہے who is eligible اس کے اس کو meet کون کرتا ہے کون جو ہے اس کے criteria کو fill up کار رہا ہے what are the requirements اس کی requirements کیا ہیں at the end and what the deadline is اور اس کی last date کیا ہے کیونکہ جب آپ نے کوڑی بھی done کر لیا آپ نے for example میں نے بتایا کہ ہم scholarship کی بات کرتے ہیں ہائر study کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھنا what's available کونس available کون کو ہیں requirements کیا ہے اور اس کی deadline کیا ہیں اب ہم چلتے ہیں understand the organizational goals and values اب اس میں کیا چیز ہوتی ہے you have to understand your address look at what the organization actually does their mission statement are values paid and understand what seems important to them and how they talk about themselves then identify those keywords and values which make sure you work those into your application اب اس کو میں تھوڑا سیکسکرین کرتا ہوں جب آپ کیا کرتے ہیں اب جیسا کہ میں نے پچھلا پوائنٹ باتایا آپ نے دیکھ لیا بھی available کیا ہے eligible کیا ہے requirements کیا ہے اس کو deadline کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب جہاں پہ apply کرنا چاہا رہے ہو اس organizations کے goals اور values آپ کو پتہ ہونا چاہے ہیں کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے audience کو understand کرنا ہے آپ نے organizations کے missions کو دیکھنا ہے ان کی statement کو دیکھنا ہے اور most important جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے behave کرتے ہیں کیسے ان کا پاکنگ style ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے keywords select کرنا ہے آپ نے اپنے لئے standard نکالنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی application میں اس کو adjust کرنا ہے جس کو merge کرنے کا نام بھی دیتے ہیں next up understand how they evaluate candidates کی وہ candidates کو evaluates کیوں کرتے ہیں who are they really looking for وہ کس کی تلاش میں ہیں actually وہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے اب آپ کو یہ کیسے پرچھا چلے گا یہ آپ جب اپنے میں professors کی research profile دیکھیں گے آپ انیویسٹی کا criteria دیکھیں گے کہ اس کی research کس میں top پہ ہے اس کو professors کیا demand کر رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارا جو country ہے جو research ہے وہ کس میں ہو رہی ہے کیا سیادہ demand ہے کس کو زیادہ prefer کیا جائے گا کون سا sustainable development میں زیادہ role play کر رہا ہے تو سب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو judge کرنا کرنا ہے next step کیا ہوا ایسے tips avoid generic statements at all cost اب اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں you have a unique story to by virtue of being alive so i don't say think like i want to explore new cultures or i have always been interested in arabic جیسے کہ اب یہ سیمپل سا لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں copy paste کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایک unique story ہے آپ کی اپنی اپنی unique story ہے ایک بہت چوئے تو آپ نے حقیقت بتانی ہے جب وہ پہنے تو ان کو لگے کہ ہمارے پاس ایک profile نہیں آئی ایک personality سامنے آئی ہے profile personality separate separate ان اس کے میں بتا رہا ہوں جب وہ اپنی statement کو پڑھیں اس ایسے کو پڑھے تو ان کو لگے کہ یار ہمارے سامنے کسی کی profile نہیں آئی ہمارے سامنے ایک بندے کی personality سامنے آئی ہے وہ اس نے ہمارے سامنے نکال کے رکھ دی ہے make your interest come alive through concise stories and personal experience جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے personality کو شو کرنا ہے profile کو شو نہیں کرنا اپنے اس ایسے tip کے اندر جب آپ اپنی profile کو بنا رہے ہوتے ہیں next step کیا ہے include a plan for giving back اب اس کا کیا ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے even if the special business required volunteer your ideas for how you will bring your experience back home to help others آپ نے اپنے اس profile کے اندر اپنی application کے اندر یہ والا include لازمی کرنا ہے یہ آپ کا ایسے سمجھو most important part ہوتا ہے آپ کے ایسے کا تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آپ واپس آنے کے بعد کیا کرو گے کیسا role play کرو گے اپنے جو سیکھ کا ہے جو آپ سیکھ کیا ہے یا ہم نے آپ invest کیا ہے آپ اس کو کیسے جو ہے return back کرو گا آپ نے اس کا جو ایک اچھا سامنسل دینا ہوتا ہے next step اب جو at the end ہوتا ہے what is time management جو آج کے دور میں اس وقت ہماری یوت جیسا کہ میں خود بھی ہوں ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے time management کہ ہم نے time کو کیسے manage کرنا ہے اب میں اس کو تھوڑے سے آپ کو points نے کہ اس میں نے جو بنائے ہیں کچھ دیکھے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے time management سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے priorities wisely آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کام کو priorities کی طور پر adjust کرنا ہے arrange کرنا ہے ان کو numbering دونی ہے کہ ایسے ایسے کر کے میں کروں گا اب اس میں کیا ہوتا ہے first کچھ important کام ہوتا ہے لیکن urgent نہیں ہوتے important ہوتے ہیں but not urgent کچھ important ہوتے ہیں urgent ہوتے ہیں کچھ important ہوتے ہیں but urgent نہیں ہوتے وقتی طور پر ان کی ضرورت نہیں ہوتی urgent but not important at the end کیا ہوتا ہے not urgent and not important یہ کچھ آپ کے ڈوج ہو سکتے ہیں یہ آپ کے کچھ activities ہو سکتی ہیں جو time case آپ سے varies کرنی ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے priorities guys ان کو numbering دینی ہوتی ہے arrange کرنا ہوتا ہے next step plan ahead اب اس میں کیا ہوتا ہے the night before آپ نے سونے سے پہلے پندرہ منٹوں نکال لیں ہے پندرہ منٹ نکال لیں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ جو میں نے اوپر کیا اس کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور میں اس کی numbering کیسے دوں گا اور first thing in the morning اور جب آپ اٹھتے ہیں جیسا کہ میں آپ صبح کو اٹھتے ہیں آپ آپ اٹھتے ہیں نماز کے پاس اٹھتے ہیں کہ نماز کے پاس اچھی آ رہت ہے کوشش کریں نماز کے وقت کی اٹھا کرنا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کرنا کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ ڈس منٹ آپ نے نکالنا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے ڈس منٹ کو نمبر دینیاں اس دورن کی اکٹیوٹیز بے کیونکہ آپ کی اکٹیوٹیز ڈیلی وائز چین ہوں گی آپ کی time management کے حساب سے کہ آپ نے آج جو پہلے نمبر پہ کرنا ہے یا دوسرے نمبر پہ کرنا ہے یا تیسرے نمبر پہ کرنا ہے آپ نے اس کو ایک بلکل پلین کے تحر ارینج کرنا next کیا ہوگا eliminate inspections جو بھی آپ کی destructions ہیں for example کچھ یا سی کمپریز ہوتی ہیں آپ کی funds ہوتے ہیں جو ہوتلنگ ہوتا ہے آپ کی universities کے اندر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ battling بڑا زیادہ ہوتا ہے continues بڑی ہوتی ہیں ومنا پھر نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرا goals define ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو eliminate کرنا ہوتا ہے جو آپ کی important نہیں ہوتی چیزیں کچھ بھی آپ کی company ہو سکتی ہے اپنی کو eliminate کرنا ہے ان پہ کیا ہوتا ہے delegate more often آپ نے اپنے آپ کو delegate بھی کرنا جو آپ کر رہے ہیں watch watch you spend اور پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا at the end آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے spend کیا کیا ہے کہ بھئی اب تک میں کہاں سے آیا ہوں کیا کرتا آیا ہوں یا آج کا دن اگر آپ پیچھے نہیں جاتے اپنی بیٹ پر نہیں جاتے تو آپ نے صرف یہ سوچنا کہ آج کا دن جو چوبیس گھنٹے مجھے اللہ نے دیئے میں نے ان چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا ہے کیا میں اپنے plan پر پورا اتر پایا ہوں اگر نہیں اتر پایا تو کیوں نہیں اترہ کیا ڈسٹرکشنز آئیں کونسے limitationز آئیں جس کے وجہ سے آپ کر نہیں سکے تو آپ نے ان کو find out کیا ہے نا find out کرنے کے بیٹھ آپ نے کہا کرنا start out کرنے کی کوشش کرنی ہے تو add design جو میں بتاؤں گا وہ آپ کو ہوتا ہے take care of yourself اپنی حفاظت کریں کیونکہ آپ ہی ہیں جو آپ کو بنا سکتا ہے کوئی بھی آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا سوائے آپ کے پیرنٹس کے اس دنیا میں اللہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے وہ ہر عجب محنت کرنے والے کو اپنا عجب دیتا ہے تو میری کوشش یہی تھی کہ آپ لوگوں کو کچھ guidelines کچھ important tips کچھ بتا دیے جائیں کہ کیسے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کیوں کرنا ہوتا ہے تو ایک اور میں آپ کو باز و تظل جب آپ ان چیزوں پہ focus کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو inspirations motivation ملتی ہوں motivations بہت ضروری ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے اور وہ motivations آپ کو کہاں سے ملے گی وہ motivations آپ کا past ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ past کو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے ہمیں بتانے جائے اصل میں جو آپ کا past ہوتا ہے وہ ہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے ان پرمز اگر آپ اس past کو اپنی inspiration بناو اپنی motivation بناو کہ یار میں یہ نہیں کر سکا میں نے یہ کرنا ضرور ہی ہے یہ time جو تھا میرے والدین نے میرے parents نے میرے اوپر focus کیا میرے parents نے مجھ پہ لگایا ان کی امیدیں ہیں ان کی خواہشیں ہیں لیکن میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں تو آپ کا جو past ہوتا ہے وہ ہی آپ کے future پہ depend کرتا ہے in terms of motivation اگر آپ اس کو motivation کی terms میں لیتے ہیں اب جو آج کا دین ہے تو جو آج آپ کریں گے وہ آپ کل پائیں گے جو آپ نے کیا اس سے اپنے سبق سیکھنا ہے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا نہ اپنے اوپر سوار کرنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک بار گرتے ہیں تو گھرنے کے بعد ہم اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے ہم کیسے point ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ محنت کریں جو میں نے نصیب آپ کا لکھا ہے میں آپ کا چینج بھی کر سکتا ہوں تو آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے آپ نے ہارڈوے کرنا ہے آپ نے struggle کرنا ہے struggle کرنے کے ساتھ آپ کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ میرا believe ہے جہاں پہ آپ تھکتے ہیں یہ میرا اپنا experience بھی ہے جہاں پہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں ہمیں چلی ہوتا ہے کہ بس اب نہیں کریں گے اور یقین کریں اللہ کو حضر ناجرہ کے کہہ رہا ہوں کہ وہی پوائنٹ آپ کا ترننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ فی کرتے ہو تو یار اب بس اب میری ہمت جو ہے ٹوٹ رہی ہے وہی پوائنٹ آپ کا ترننگ پوائنٹ ہوتا ہے اسی میں آپ نے فوکس کرنا ہوتا جب آپ تھک رہے ہیں آپ کا جسم آپ کو اجازت نہ دے کہ یار بس چھوڑ دے یہ کر فلان کر کوشش کرو اس کو اون جھڑے ٹائم لگا اسی وقت اور کہو کہ میں نے اس کو کرنا ہے کیونکہ وہ وقت آپ کا ترننگ پوائنٹ ہوگا جو آپ کو آپ کے گول کی طرف لے ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ